بسم اللہ و الحمدللہ آپ کہیں گے ہمیں یہ بات تو سمجھ میں آگئی کہ ایک پارٹنر کی امپلائیڈ آثورٹی کے اوپر اسٹیچوٹی رسکشن ہے اے بی سی نے بات لگا دی پی کی کہ امپلائیڈ آثورٹی کے ذریعے وہ یہ یہ کام نہیں کر سکتا لیکن ہمیں یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ امپلائیڈ آثورٹی کے ذریعے وہ کیا کیا کام کر سکتا ہے امپلائیڈ آثورٹی کے اپنے استعمال کر کے وہ جو جو کام کر سکتا اس کی لس دیکھتے ہیں تو آپ کے سامنے دیکھیں آپ وہ فرم کے بھی آپ کے کسٹمرز کو کانٹریکٹنگ پارٹی کو چیک ایشو کر سکتا ہے اپنے سگنیچر کے ذریعے امپلائیڈ آثورٹی کا راپن استعمال کر کے جوڈیشل پروسیڈنگز جوڈیشل پروسیڈنگ کے آگے لکھیں آپ بریکٹ میں ایف آئی آر ماتمیٹکس کے سائن پلس کمپلینٹ ایف آئی آر پلس کمپلینٹ پلس کیس وہ فرم کے دہاپ پہ امپلائیڈ آثورٹی کا راپن استعمال کر کے کسی نے اگر فرم کی پروپرٹی کو ڈیمیج کیا ہے اس کے خلاف ایف آئی آر گٹوا سکتا ہے میجسٹریٹ کے پاس کمپلینٹ کر سکتا ہے سیویل کیس فرم کے دہاپ پہ فائل کروا سکتا ہے کرمینل کیس فائل کروا سکتا ہے کیس فائل کروا سکتا ہے امپلائی آثورٹی کا ویپن استعمال کر کے کیس بدلوہ نہیں کر سکتا کیس فائل کروا سکتا ہے موسیقی موسیقی فر ایکزامپل یہ ایجیسینٹ بینگو میرا ہے میں نے اسٹیم پیپر کے اوپر ویٹنیسز کی موجودگی میں نوٹی پبلک اوٹ کمیشنر کی موجودگی میں سائن کی اور آپ کو آثریس کیا کہ آپ میرے بہاق پہ یہ میرا پلوٹ سیل کرو اور سیل کرنے کے بعد قیمت میرے حوالے کرو میں آپ کو اتنا کمیشن دوں گا تو اس ڈاکومنٹ کے ذریعے جو سٹیم پیپر پر بنا ہوا ہے اوٹ کمیشنر کے اس کے اوپر سگنیچر ہے بٹنسز کے سگنیچر ہے دونوں پارٹیز کے میرے پرٹیکولرز اس میں لکھے ہوں آپ کے پرٹیکولرز لکھے ہوں ہیں اس کو کہیں گے پاور پرٹورنی پاور پرٹورنی کے ذریعے میں آپ کو آتھرائز کر رہا ہوں کہ آپ میری پرپٹیز سیل کرو تو ایک پارٹنر کسی ٹوم دکھہ رہی کسی ایرے غیرے نتو خیرے کسی تھرٹ پرسن کو پاور پرٹورنی ایشو کر سکتا ہے فرم کے بیعہ پہ کہ فرم کے بیعہ پہ تم نے یہ کام کرنا ہے یہ کانٹریک کرنا ہے یہ ایکٹویٹی کرنی ہے آجے آجے پرچیز آف گوڈز کے آگے گوڈز کے آگے برکٹ میں لکھ دیں موووو پروپٹی موووو پروپٹی ایک پارٹنر امپلائیٹ ایسورٹی کا ویپن استعمال کر کے فرم کے بیعہ پہ گوڈز پرچیز کر سکتا ہے مووووو پروپٹی پرچیز کر سکتا ہے لیکن اموووال پروپٹی پرچیز نہیں کر سکتا اگر کسی کسٹمر نے کسی ڈیٹر نے مقروض نے فرم کی رقم قرضہ واپس کرنا تھا تو فرم کے بیعاف پہ وہ رقم کلیکٹ کر سکتا ہے وہ قرضی کی رقم حصول کر سکتا ہے امپلائی ایتھولٹی کا پیمنس استعمال کر گئے آگے کونٹریکٹنگ انٹینگ ڈیٹس آن بیعاف آف دی فرم فرم کے ڈیٹر کے بیعاف پہ کسی کو دے سکتا ہے فرم کے بیعاف پہ کسی کو قرضہ دے سکتا ہے استعمال کر گئے ایمپلائی ایٹھولٹی کر سکتا ہے کہ پہ ان کو فائر کر سکتا ہے کر سکتا ہے کر سکتا ہے ہم لوگوں نے ایک کورس پڑھا رہی ہے ابھی آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تو اس کو میں سمپل ورڈنگ میں بتا دیتا ہوں وہ فرم کے بیاب پہ چیک ایشو کر سکتا ہے فرم کے بیاب پہ کسی کو کاغذ کا پڑھ رہا ایشو کر سکتا ہے اس کاغذ کے پڑھنے پہ کوئی رقم دینے کا وعدہ ہوگا وہ ایشو کر سکتا ہے سارو تیرین مطلب یہ ہے یہ ابھی ہم نے پڑھا رہی ہے اس کے بعد ہے سیٹلنگ ایکاؤنٹس اس کا مطلب یہ ہے کہ فرم اے بی سی ڈی نے زیڈ کے ساتھ بہت ساری ٹرانزیکشن کی ہے دس چھے ٹرانزیکشن میں فرم نے زیڈ کو پے کرنا تھا اور چھاہ ٹرانزیکشن میں زیڈ نے فرم کو پے کرنا تھا تو دی پارٹنر کے پاس یہ آثورٹی ہے ایمپلای آثورٹی ہے کہ وہ زیڈ کے ساتھ بیٹھے اور ان دس کی دس ٹرانزیکشن کو کیلکولیٹ کریں اور سیٹل کریں سیٹل کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگر فرم زیڈ کو ایک لاکھ روپے پے کر دے تو یہ ساری دس ٹرانزیکشن کی کہانی ختم ہو جائے گی یا زیڈ فرم کو ایک لاکھ روپے پے کر دے تو یہ دس کی دس ٹرانزیکشن سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی تو وہ فرم کے بیاب پر کسی بھی کسٹمر کے ساتھ ایک جا ایک سے زیادہ ٹرانزیکشن ان کو بیٹھ کے سیٹل ڈاؤن کر سکتا ہے ایمپلای آثورٹی کے ویپن استعمال کر کے ایمپلای آثورٹی کے ویپن استعمال کر کے وہ یہ سارے کام کر سکتا ہے حافظہ راوستہ